دنیا میں جانوروں کی لاکھوں اقسام ہیں اور ان میں سے تو کچھ جانور ایسی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے جانور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر فائیو دا آکٹوپس کچھ ممالک میں آکٹوپس بہت شوک سے کھایا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اگر آکٹوپس کا ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی یہ زندہ رہتا ہے اس لیے اسے کھاتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ٹینٹیکلز آپ کو نہ صرف زخمی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ اس کا شاندار سینٹر نرویس سسٹم ہے انسانوں کی طرح آکٹوپس کی ہر کاتو سکنات کو اس کا دماغ پنٹول نہیں کرتا بلکہ ہر بڑی پارٹ کو اپنا سینٹر نرویس سسٹم ہوتا ہے اور وہ آکٹوپس سے الگ ہونے پر بھی حرکت کر سکتا ہے یہی وجہ ہے جب کٹے ہوئے آکٹوپس پر چینی سوس ڈالا جاتا ہے تو یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے نمبر 4 سالیمنڈرز سالیمنڈرز کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں سالیمنڈر ایسی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے کٹے ہوئے کسی بھی اسے کو دوبارہ بنا سکتا ہے یہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سالیمنڈرز کے جسم میں ایسا پروٹین پیدا ہوتا ہے جو اس کے باڈی شیلز کو بہت جلد بناتا ہے اور یہ اس پروٹین کی مدد سے اپنے کٹے ہوئے باڈی پارٹ کو دوبارہ بنا سکتا ہے سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ دوبارہ بننے والے باڈی پارٹس دوسرے باڈی پارٹس سے بھی زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں سائنس دانس سالیمنڈر کی اس خدادات صلاحیت پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سالیمنڈر کی اس صلاحیت کو انسانوں کے لئے کارامت بنایا جائے نمبر تھری ٹرٹلز ٹرٹلز بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں یہ چھ ماہ تک بغیر کچھ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں انتہائی سردی ہویا گرمی یہ سخت جاز جانور ہر طرح کے مشکل حالات میں زندہ رہتا ہے اور ایسی نیند سو جاتا ہے کہ کئی ماں سو جاتا ہے اس کی یہ خوبی ہائی ورنشن کہلاتی ہے جو اسے باقی آبی جانوروں سے الگ اور منفرد بناتی ہے نمبر ٹو فلیٹ وارمز کیا آپ جانتے ہیں کہ فلیٹ وارمز یا ارت وارمز کیسے پیدا ہوتے ہیں نہیں تو ہم بتاتے ہیں ارت وارمز کو دو حصوں میں کٹیں اور پائیں ایک کے ساتھ ایک ارت وارم فری چونگے نا ارت وارمز ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ اپنے کسی بھی کٹھ ہوئے حصے کو لا صرف دوبارہ بنا سکتے ہیں بلکہ وہ حصہ بھی ایک ارت وارمز بن جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کسی ارت وارمز کو بیس حصوں میں کٹیں گے تو بیس ارت وارمز بن جائیں گے کیا یہ آپ سب کچھ پہلے جانتے تھے نہیں نا تو اس انفارمیشن کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک زور کر دیں نمبر وان سنیکس اب باری ہے آج کی سب سے بیسٹ اور ملین ڈالر پچر کی سنیک جی ہاں سامپ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر سامپ کا سر تن سے جڑا کر دیا جائے تب بھی یہ آپ کو کٹ سکتا ہے اور موت کی نیند سلا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ سامپ کو دیکھتے کہتے ہیں مار دو اسے یادے نہ پائے سامپ کے موں کے اندر اور باہر ہیٹ سنسر ہوتے ہیں جو خطرے کو محسوس کرتے ہیں بس پھر کیا سامپ آپ کو فوراں ڈس لیتا ہے اگر سامپ کا سر تن سے جڑا کر دیا جائے تب بھی یہ ان ہیٹ سنسر کے ذریعے آپ کو گھنٹوں بات بھی کٹ سکتا ہے یہ ہے زومبی سٹائل یہی وجہ ہے کہ لوگ سامپ کو دیکھتے ہی در جاتے ہیں فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے دا منفرد اور یونیک جانور کون سا لگا ہمیں آپ کے لئے ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز بنانے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل دائنل حیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل حیسن ٹی وی کو لائک کریں